جیسے ہماری پہچان ہمارے آئی ڈی کارڈ نمبر اور فنگر پرنٹ سے ہوتی ہے اسی طرح ایٹم کی ایڈنٹیفیکیشن اور اس کی شنافت اس کے اٹومک نمبر اور اس کے اٹومک سپیکٹرم سے کی جاتی ہے جیسے ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں کے فنگر پرنٹ اور ہمارا آئی ڈی کارڈ نمبر دوسرے شخص سے مختلف ہوتا ہے اور اس کو یوز کر کے ہم کسی بھی شخص کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کا بائیو ڈیٹا لیا جا سکتا ہے اسی طرح ایٹم کی پہچان اور اس کی شنافت اس کے اٹومک نمبر اور اس کے اٹومک سپیکٹرم سے ہوتی ہے اور اس کو یوز کر کے ہم ایٹم کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں کہ پریوڈٹ ٹیبل میں وہ کس پریڈ اور کس گروپ میں اگزیسٹ کرتا ہے ایٹم میں الیکٹرون کی ٹرانشن کے دوران الیکٹرون فٹرون کی فارم میں انرجی ریلیز کرتا ہے اور ریلیزنگ فٹرون کے ڈیفرنٹ پیٹرن ہوتے ہیں اور اس پیٹرن کو یوز کر کے ہم ایٹمز کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اس پروسیس کو اٹومک سپیکٹرم کہا جاتا ہے موسیقی